بجلی روٹی گیس دوائی علاج سڑکے کچھ بھی نہیں اور ایک ہی کام آتا ہے اور اس کا نام ہے بدزبانی مجھے بہت دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی حکومت جا رہی ہے اس کو خدا حافظ کہہ دو مریم نواز کا جلسے سے خطاب کہا اس جالی حکومت کو کبھی حکومت نہیں سمجھا ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ایک ہی کام آتا ہے جو انتقام اور بدزبانی ہے عمران خان کا نام تک لینا نہیں چاہتی مجبوری ہے عوام کے مجرم کا نام لینا پڑتا ہے پاکستان کو لاحق بیماری کا نام عمران خان ہے یہ بیماری ماسک پہن سے نہیں اٹھا کر باہر پھینکنے سے جائے گی ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے اگر خودانہ خاصتہ یہاں بھی ایک کٹ پٹلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سرابہ احتجاج ہے سیلیکٹڈ حکومت کو دو سال ہو گئے عمران خان نے آپ کے لیے کیا کیا چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نگر میں جلس سے خطاب کہتے ہوئے کہا حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے ایک منصوبہ نہیں دیا سبسیڈی میں کٹوٹی کی گلگت بلتستان صوبہ ہمارے منشور کا حصہ ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے نواز شریف کا ناراتہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے زرداری کا ناراتہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے نواز شریف کا ناراتہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے عاصف علی زرداری کا ناراتہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے عمران خان نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے وفاقی وزیر مراد سعید کا کاخلو میں جلس سے خطاب کہا انہوں نے پورے پاکستان اور گلت البلستان کو لوٹا اتنا عرصہ حکومت کرنے کے بعد یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں ایک جال سازے میں مشہور دوسرے کو پرچی پر پارٹی ملی علی امین گنڈاپور بولے وزیراعظم عمران خان تمام علاقوں کی یقصہ ترقیاتی پر یقین رکھتے ہیں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے وزیراعلا پنجاب کی معاون خصوصی پرداز آشک آوان کہتی ہیں بینی فشری ٹولے کو اب یاد آ رہا ہے گلگت بلتستان کو حقوق ملنے شاہیے مریم نواز حکومت تاریداروں کے خلاف زہر اگل رہی ہے اپنی اداوں پر غور کریں گلگت بلتستان میں انتخابات 15 نومبر کو ہوں گے سیاستی جماعتوں کے جانب سے الیکشن مہم زورو شو سجاری پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف کے دمیان گانٹے کا مقابلہ متوقع اسلامی تحریک جیو آئی فے جماعت اسلامی اور آزاد امیدبار بھی میدان میں ہے نون لیگ کا شہباز شریف کو فوری ڈاکٹر تک رسائی دینے کا مطالبہ مریم آرنگ زیب کہتی ہیں جیل میں شہباز شریف کی کمر کی تکلیف زیادہ ہونے کا ذمہ دار عمران خان ہے شہباز شریف کو جان بوجھ کر بکتر بند گاڑی میں لایا گیا جس سے ان کی کمر میں تکلیف ہوئی عمران خان جو مرضی کر لیں این نہ رو نہیں ملے گا آمدن سے زائد اساسا جات کیس نیب لاہور نے راہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کو کل طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم رانہ سناؤلہ سے تحقیقات کرے گی نون لیگی راہنما کو تمام متعلقہ ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایات کی گئے ہیں دوہزار چودہ میں سلمان شہباز کا کالا دھن سفید کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا گیا شہباز فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والے مشتاق چینی کا بیان سامنے آ گیا بیان کے مطابق انہیں کہا گیا کہ سلمان شہباز کے ساٹھ کروڑ بلاک سے وائٹ منی میں منتقل کرنے ہیں پرانے کاروباری تعلقات اور لالچ میں آ کر اجازت دے دی حکومت نے پھر عوام پر بجلی بم گرا دیا فی یونٹ اٹھالیس پیسے مہنگا نیپرا نے نوٹفکیشن جاری کر دیا قیمت میں اضافہ آگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین سے اضافی وصولی نیویمبر کے بل میں کی جائے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو چوبیس پوائنٹس کی کم ریکار ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار چھسو سات پوائنٹس کی سطح پھرا گیا ادھر انٹرو بیک میں ڈالر سترہ پیسے سستہ ایک سو اچھاون روپے بانوے پیسے کا ہو گیا آرزو فاطمہ کی عمر چودہ سے پندرہ سال میڈیکل بورڈ نے تعیون کر دیا ریپورٹ سندھ ہائی گورٹ میں پیش آرزو فاطمہ نے عدالت میں کہا کہ کسی دباؤ کے بغیر اسلام قبول کیا تفتیشی افسر نے سندھ ہائی گورٹ کو آگاہ کیا کہ اس میں چائلڈ میریج ایکٹ کی دفعات شامل کر لی گئیں عدالت کا آرزو فاطمہ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم کیس کی سبا 23 نیومبر تک ملتا لی بیرل مصاحب ہم آہنگی کی عظیم مثال کرتار پور رہداری کو مکمل ہو گیا ایک سال ادھر نام نہات سیکولر بھارت مسلسل کرتار پور رہداری کو ناکام بنانے کے درپے انتہا پسند بھارتی حکومت نے ایک بار پھر سکھ برادری کو بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات نے شرکت سے روک دیا حکیم الامت شائر مشرق مصور پاکستان اللامہ محمد اقبال کا 143 یوم ویلادت مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ملاقب ہوئی پاک بحریہ کے چاکت شابند دستے نے فرائض سنبھال لیے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا اللامہ اقبال کے افکار مسلسل متاثر قن اور رہنمائی فراہم کر رہے ہیں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کیا کرنے جا رہے ہیں تفصیلات سامنے آگئیں خبر ایجنسی کے مطابق کورونا سے نمٹنا جو بائیڈن کی پہلی ترجیح ہوگی ٹرمپ کے متنازع فیصلوں کو ختم کریں گے دوبارہ عالمی محلیاتی معاہدے کا حصہ بنیں گے نو منتخب امریکی صدر عالمی ادارہ صحت سے علیہمگی کا فیصلہ واپس ساتھ ممالک پر آئیت سفری پابندیاں ختم کریں گے انتخابات کے بعد امریکی ٹی وی این بی سی کا تنزو مزاہ سے بھرپور پروگرام جو بائیڈن اور ٹرمپ کی ڈمی کے درمیان دلچسپ جملوں نے کہہ کہہ بکھیر دیئے پروگرام میں فنکاروں نے جو بائیڈن اور ٹرمپ کی کیفیات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا پی ایس ایل فائف کے پلے آف محلے کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد جاری آسٹریل بھی کرکیٹر بانٹنگ اور انگلینڈ کے بلے باس ایلکس ہیلز بھی کراچی پہنچ کرے پلے آف محلے کا آغاز چادہ نومبر سے ہوگا اور چین بجاری ایکسپو میں جدی ترین بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ کٹ نمائش کے لیے پیش سمارٹ میٹر چوب اس گھنٹے خون میں گلوکوز کی مقدار کو مانیٹر کرتا ہے موسیقی